بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیم شو سید جنید میں خوش آمدید ویورز آج ہم جنگل میں آئے ہیں منگل کرنے کے لئے دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ جنگل ہے دور دور تک کوئی آدمی کسی کا نام نشان نہیں ہے اور یہ پورا جنگل ہے یہ ملیر کا جنگل ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور بیل گری کا درگ آپ نے خریب سے نہیں دیکھا ہوگا تو ہم آپ کو بیل گری کا درگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ویورز یہ بیل گری کا درگ اور یہ بیل گری لگاوہ یہ بیل گری ہے یہ ہلاتے پہ دکھا رہنہ ہے آپ کو یہ اوپر بھی لگے ہوئے یہ شوگر کے مریض کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے تو ویورز دیکھ سکتے جگہ جگہ بیل گری کے درگ تے ہیں یہ ٹیلنٹ والا بچہ پہ ڈھابا ہمارے سامنے اور بیچ میں ہمارا بیٹا سید محمد خاصی میں اور یہ آپ کا ناڑا اندر سے دکھ رہا ہے تو ناڑا اندر کر لیں تو مہربانی آپ کی آپ نے ناڑا اندر کیا اور یہ علی بھائی ہیں ہمارے یہ بہت زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں ابھی آپ کو یہ ہس کے دکھائیں گے تو آپ لوگ ریڈی ہیں ہسنے کے لیے اگر آپ ریڈی ہیں تو ایک لائک ضرور کریں علی بھائی کے لیے کومنٹ کر کے بتائیں کہ علی بھائی نے ایکٹنگ کیسی کری ہے علی بھائی ماشاءاللہ سے ایکٹنگ کریں گے پکیر کی آواز نکالیں گے اور یہ ان کا ٹیلنٹ ہے اور یہ ہمارا بیٹا جو ہے گھاس سے کھیل ہے سید محمد خاصی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ تو ویورز پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویورز اب یہ علی بھائی آپ کو ہسائیں گے انشاءاللہ جنہوں نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر رہے ہیں اور یہ علی بھائی ابھی ریڈی ہیں علی بھائی تین چار دفعہ جو ہے نا آپ ہمارے ویورز کو ہسا کے دکھائیں اللہ کے نام پہ بھلا کرو غیب کا ایک روچی جو ہے جو میرے چار بچے چار دنوں سے بھوکے ہیں ایک روچی جو ہے علی بھائی ویائی پی طریقے سے آواز نکال کے بتائیں میری چار بیوی ہیں ادھر دیکھ کے دکھائیں میری چار دنوں سے بھوکے ہیں ایک غیب کا مدد کرو اللہ کے نام پہ مدد کرو دوبارہ دوبارہ میری چار بچے اللہ کے نام پہ دے دے بابو میری چار بچے بھوکے بیٹے ایسے ایک نٹ اللہ کے نام پہ بابو دے دو میری چار بچے بھوکے ہیں جائب پہ بھی منا کرو السلام علیکم بابا خیریہ دے کیا نام ہے غلام محمد یہ کسی اس کے درخت ہے بابا یہ بیل پتر ہے بیل پتر ہے اور انجیر کے کدر ہے انجیر کا ادھر ہے پیچھے یہ کیا ڈیم سوک گیا کیا ہم لوگ آئے دے بچوں کو نلانے کے لیے سوکا پڑا ہم نے بولا ویڈیو بنا رہے ہیں بیل گری کی دعاوں میں یاد رکھے گا سید محمد خاسم ایک دفعہ دوبارہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا محمد رسول اللہ بیورد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سجنہ کا درخت بھی ہے سجنہ کا درخت نہیں ہے کوئی اور سا درخت ہے میں نے غلطی سے سجنہ بول لیا لیکن یہ سجنہ کا نہیں ہے سجنہ کا درخت بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ باجرہ ہے باجرہ بیورد اس کو بولتے ہیں پاکستانی کڑی پتہ خوشبو سنگو خاسم کڑی پتہ ہی خوشبو دبردست ہے دماغ کو سکون دے رہی ہے اور جس جس کی آنکھیں آئی بھی ہیں وہ ہری گاز دیکھ لیں ہری گاز دیکھنے سے آنکھوں کو تھنڈاگ ملتی ہے اور یہ کڑی پتہ ہے خریب سے جنہوں نے دکھائے آپ کو یہ دیکھیں کڑی پتہ آو پانی کی طرف چلتے پانی گر رہا ہے اور یہ کھجی کا درد ہے کتنا لمبا ہے اس کے اوپر چڑ بھی نہیں سکتے اتنا لمبا ہے وہ پانی کی طرف ہم جا رہے ہیں ویورد یہ پانی آرہا ہے یہ کھیتوں میں جانے کیلئے پانی ہے سافت ترہا پانی ہے ویورد ماشاءاللہ سباناللہ یہ کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے اور اس میں بچے ناتے بھی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کی طریقے سے آرہا ہے یہ جمع ہوگا سویمنگ پول کلاتا ہے اس کو بولتا ہے سویمنگ پول یہ کھیتوں والا سویمنگ پول ہے اور ٹیوب بیل بھی کلاتا ہے دیکھیں پانی اتنا موٹا آرہا ہے اور یہ جائے گا کھیتوں کے اندر سولر سے چل لیے پلیٹوں سے یہ موٹر اور یہ ہمارے بچے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی آیا ہے نہیں ہے تو ہم بھی بولتے ہیں کہ ہم اندر نہیں جائیں کیونکہ اس کے اندر کوئی جانور بھی آ ہو سکتا ہے پانی کے اندر تو اکیلے نان اچھی بات نہیں ہے دس بارہ بندے ہو تو پھر نانا چاہیے اکیلے نانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ حادثہ وغیرہ ہو سکتا ہے تو ہم جائیں گے نہیں پانی کے اندر ابھی ہم اپنے گھر کی طرف جائیں گے اور یہ سامنے آپ کو جو درک دکھ رہا ہے یہ بادام کا درک ہے یہ مچھلیوں کا تلاب ہے اس میں مچھلیاں آپ کو دکھ رہی ہوں گی اور یہ دیکھ سکتے آپ یہ بادام کا درک ہے اگر آپ کی آنکھیں تیز ہوں گی تو آپ کو بادام ہرے ہرے بادام دکھ رہے ہوں گے تو بیور دکھ رہے ہیں آپ کو بادام کس کس کو دکھ رہے ہیں بادام وہ کومنٹ میں لکھ کے بتا ہے یہ ہمارا بچہ انجائیمنٹ کر رہا ہے یہاں سے پانی آ رہا ہے اور فش دکھ رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ فش ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی فش ہے اس کے اندر بڑی 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 حریب سے دیکھیں آپ یہ مچھلیاں دیکھ لیا ہم نے ابھی ہم چلتے ہیں گھر کی طرف چلو خازم ہاتھ پکڑو یہ پانی نکل لیا ہے تیزی کی ساتھ ابھی ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں بیر کا درک پانی یہاں سے بھی آ رہا ہے اور یہ مدد بنائی ہے بھائیوں نے نماز پڑھنے کے لیے چھوٹی سی کوئی یہاں پہ نانے کے لیے آئے تو نماز پڑھے ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں پپیتہ اپنے درک کے اوپر پھل دے رہا ہے پپیتے دے رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ آگے دیوار ہے کارٹوں کی اور ہم کارٹوں کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں روڑ کے اوپر پیچھے پپیتے کے درک آپ کو دکھ رہا ہوں گے اس میں پپیتے بھی دکھ رہا ہوں گے یہ روڑ ہے اور ہم ادھر سے ویڈیو بنا رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا